وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں قریباً تیرہ ہزار فیٹ کی گہرائی میں یہ ملبہ موجود ہے چار ہزار میٹر کے قریب یہ پاسلہ بنتا ہے اور یہی ٹائٹن جو عبدوز ہے یہ پہلے بھی سیہوں کو اس میں لے کر جا چکی ہے ان لوگوں نے اڑھائی لاکھ ڈالر کے قریب پر پرسن ادا کیے تھے اور پانچ لوگ اس جو سب مرین ہے اس میں سوار ہوئے جب ان کا ریسکیو اپریشن شروع ہوا تو دنیا نے 65 لاکھ ڈالرز لگائے امریکہ اور فرانس اور دو اور ملکوں کی جو نیویز ہیں انہوں نے ریسکیو اپریشن میں حصہ لیا اور اس عبدوز کا ملبہ اور جسموں کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ٹائٹنیک کے ساتھ ان کو ملے اب یہ سکرین پر تھوڑی سے ویڈیو بھی دیکھ لیں جو کہ آرٹیفیشلی بنائی گئی ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب دھماکہ ہوا ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوا ہوگا سائن جو بتا رہی ہے کہ ایک سیکنڈ کے 125 میں حصے میں یہ دھماکہ ہوا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ان کے ذہن موت کو محسوس ہی نہ کر سکے اور خوبصورت جسم ایک سیکنڈ کے بھی سینکڑ میں حصے میں ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ سمندر میں پھیل گئے جی ہاں 111 سال بعد دنیا کے امیر ترین افراد پھر سے سمندر کی بے رہم موجوں کا شکار بنے ہیں آج سے 111 سال پہلے ٹائٹینک دوبا اور اس میں بھی دنیا کے امیر ترین لوگ سوار تھے اور اس وقت کی دنیا نے پوری طاقت لگائی پورا زور لگایا لیکن ان لوگوں کو نہ بچا سکا اور پندرہ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ لکمہ عجل بن گئے اور آج یہ دنیا کے پانچ امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے یہ شخصیات سمندر میں بے رہم اور دردناک موت کا شکار ہوئی ہیں اور اب بھی اس وقت کی جو دنیا ہے سپر پاور سے لے کر گریٹ پاورز نے بھی ان پانچ افراد کو بچانے کے لیے آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی لگا دی اپنے کروڑوں اربوں روپے لگا دی اپنی ساری طاقت لگا دی لیکن اس کے باوجود وہ ان پانچ شخصیات کو بچا نہ سکی اب خبر تو پہلے ہی مل چکی ہے کہ یہ پانچ افراد جو ہیں وہ لکمہ اعجل بن چکے ہیں لیکن اب بھی اس واقعے پر بحث کی جاری ہے اور مختلف حوالوں سے بحث کی جاری ہے تو آج ہم تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے کہ دنیا نے اس پر کتنا پیسہ لگایا کیا کیا ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمالی اور سب سے بڑھ کر ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا ہے اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کتنا بڑا وہ دھماکہ تھا اور کیسی موت کا وہ شکار ہوئے ہیں یعنی یہ دنیا کی تیز ترین موت اس حادثے کو کہا جا رہا ہے یہ جو پانچ افراد ہیں ان کو دنیا کی تیز ترین موت کا یہ شکار ہوئے ہیں یعنی ایک سیکنڈ کے ایک سو پچیسوے حصے میں ان لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس سے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں دو پاکستانی بھی شامل تھے تو پاکستان میں اس پر لوگ زیادہ تر تنقید ہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کروڑوں روپے بھر کر ان لوگوں نے موت خریدی ہے اور یہ ایسا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی ایسے ایڈوینچر کرنے کی اور ترہ ترہ کی ان پر تنقید کی جا رہی ہے تو یہ تنقید کتنی جسٹیفائیڈ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی کوشش کریں گے ان لوگوں نے اڑھائی لاکھ ڈالر کے قریب پر پرسن ادا کیے تھے اور پانچ لوگ اس جو سبمرین ہے اس میں سوار ہوئے تھے اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ یہ سبمرین نہیں جا رہی ہے اس سے پہلے بھی یہ کئی بار جا چکی ہے لوگ جو ٹائٹینک کا ملبہ ہے اس کو دیکھ چکے ہیں یہ تقریباً تیرہ ہزار فیٹ کی گہرائی میں یہ ملبہ موجود ہے چار ہزار میٹر کے قریب یہ فاصلہ بنتا ہے اور آپ دیکھیں جب ٹائٹینک بنی تھی تو اس کے جو ڈریکٹر تھے جیمز کیمرون وہ تینتیس مرتبہ اس مندر کے نیچے گئے تھے اور اس ملبے کو دیکھ کر آئے تھے تو یہ کوئی ایسا کوئی غیر محفوظ سفر نہیں تھا خطرناک ضرور تھا لیکن ایسا غیر محفوظ سفر نہیں تھا کہ کوئی پہلی دفعہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہی ٹائٹن جو عبدوز ہے یہ پہلے بھی صحاؤں کو اس میں لے کر جا چکے اور یہ ایک الگ بیس ہے کہ جن لوگوں نے سفر کیا انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی زیادہ محفوظ سفر نہیں تھا تو سات آٹھ کروڑ کے قریب پر پرسن نے ادا کیے اور جب ان کا ریسکیو اپریشن شروع ہوا تو دنیا نے پیس سٹھ لاکھ ڈالرز لگائے امریکہ اور فرانس اور ایک دو اور ملکوں کی جو نیویز ہیں انہوں نے ریسکیو اپریشن میں حصہ لیا اور پیس سٹھ لاک ڈالرز اس اپریشن پر خرچ آیا اور اس میں ان کے پاس جتنی جدید ٹیکنالوجی تھی ریبورٹس تھے ڈرونز تھے تمام جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی لیکن وہ جو چھانوے گھنٹے کا ٹائم تھا کہ اکسیجن نائنٹی سکس آرز کی ہوتی ہے اس میں وہ اس عبدوز کو تلاش نہیں کر سکے اور دھماکے کے کچھ گھنٹوں بعد اس عبدوز کا ملبا اور جسموں کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ ٹائٹینک کے ساتھ ان کو ملے سراغ لگا لیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تو اتنا اس چیز پر پوری دنیا نے سپر پاورز سے لے کر گریٹ پاورز نے بھی زور لگایا لیکن وہ نہیں بچا سکے تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو نیچر کی طاقت ہے انسان شاید کبھی بھی اس کو ٹکر نہیں دے سکے کہا چاہے وہ جتنی بھی ترقی کر لے اچھا اب اس میں جو سائنسی پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے کہ جب آپ سطح سمندر کے نیچے جاتے ہیں تو انسان پر اس وقت کیا حالت ہوتی ہے ہوا کا پریشر کتنا ہوتا ہے اور یہ جو اندر ایمپلوئین اس کو بولتے ہیں ٹیکنگل ٹرم میں یہ ایمپلوئین کیا تھا اور کیسے ہوا سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو آپ پر ون ای ٹی ایم ای ٹی ایم سے مراد یہ ہوا کے پریشر کا ایک انہوں نے جو ہوتا ہے اس کا پیمانہ ہے تو ون ای ٹی ایم آپ پر زمین پر پریشر ہوتا ہے لیکن جب آپ سطح سمندر کے نیچے جاتے ہیں تو ہر دس میٹر کے بعد ون ای ٹی ایم کا پریشر جو ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کی آپ سادہ سے مثال اس طرح سمجھیں کہ جو پریشر ککر ہوتا ہے اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ٹو ای ٹی ایم ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ جب پریشر ککر پھڑتا ہے تو وہ کتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو ہر دس میٹر کے بعد جب آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ پر ون ای ٹی ایم پریشر ایڈ ہو جاتا ہے تو انہوں نے جانا تھا چار ہزار میٹر نیچے تو اس حساب سے ان پر ہوا کا جو پریشر تھا وہ چار سو ای ٹی ایم تھا یعنی پریشر ککر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ٹو ای ٹی ایم ہوتا ہے اور انہوں نے چار سو ای ٹی ایم کے پریشر پر نیچے جانا تھا جب انہوں نے نیچے پہنچنا تھا تو ان پر اتنا پریشر ہونا تھا اب یہ جو سبمرین بنائی جاتی ہے اس پریشر کے مطابق یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے لیکن اگر آپ کی سبمرین کا کوئی ایسا حصہ کمزور ہے تو جب وہ نیچے جائے گا رہوا کا پریشر بڑھتا جائے گا تو پھر وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے گا اور جہاں سے بھی کہیں تھوڑی سی بھی لیکج ہو گئی تو آپ دیکھئے کہ چار سو ایٹی ایم کے پریشر کے ساتھ وہ آپ کی سبمرین پھٹے گی بلکہ اندر کی طرح وہ پچک جائے گی اب یہ سکرین پر تھوڑی سے ویڈیو بھی دیکھ لیں جو کہ آرٹیفیشلی بنائی گئی ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب دھماکہ ہوا ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوا ہوگا اور یہ سائن جو بتا رہی ہے کہ ایک سیکنڈ کے ایک سو پچیس میں اسے میں یہ دھماکہ ہوا ہے ان کا ذہن جو ہے وہ اس موت کو محسوس ہی نہیں کر سکا ہوگا اب دیکھیں نا ایک سیکنڈ کے ایک سو پچیس میں اسے کتنا بنتا ہے سو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا ان کا آئیڈیا ہو سکے گا اچھا اب تیسری اور آخری امپورٹنٹ بات وہ یہ جو پاکستان میں تنقید کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی ان لوگوں نے کروڑوں روپے دیکھ کر سمندر کی گہرائی میں جا کر موت خریدی اپنے ایڈوینچر کے چکر میں اور چونکہ ابھی تازہ تازہ یونان کا ثانیہ کی ہوا ہے تو لوگ اس کو بھی کمپیریزن کر رہے تھے کہ دیکھیں یہاں پر لوگ غریب لوگ کس طرح سمندر میں مار رہے ہیں اور یہ امیر بھی ہیں اور جو کروڑوں دے کر بھی موت خرید رہے ہیں تو یہ دراصل حربت کے ایکسپلائٹیشن ہے اور یہ بے رحم اور بے حس لوگ ہیں دیکھیں میں ذاتی طور پر اس رائے سے اگری نہیں کرتا دیکھیں جو عمرہ ہے نا دنیا بھر کے عمرہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ اکٹھے ٹریول نہیں کرتے نہ اکٹھے گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں نہ اکٹھے کسی جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نہ کسی اکٹھے کسی شپ میں ٹریول کرتے ہیں اگر انہوں نے یہاں سے کسی پاکستانی امیر نے یہاں سے انگلینڈ جانا ہے تو اگر وہ دو بھائی ہیں تو ایک بھائی الگ جہاز میں جائے گا دوسرا بھائی الگ جہاز میں جائے گا کیونکہ ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طرف جہاز کو کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس میں دونوں بھائی سوار ہو تو وہ دونوں مارے جائیں گے تو یہ خوف ان کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن آپ کیا اس بندے کو داد نہیں دیں گے جو شہزادہ داؤد ہیں انگرو کے مالک کیا آپ اس کو داد نہیں دیں گے کہ وہ اپنے انیس سالہ بیٹے کو اپنے ساتھ اس پر خطر سفر پر لے کر چلا گیا اب یہ اس کا دوسرا انگل بھی آپ سمجھے نا کہ یہ سارا خوف ان کے ذہن میں ہوتا ہے دنیا کے عمرہ ایسے ہی چل رہے ہیں اور ان کی یہی سوچر وہ ایسے ہی ان کا لائف سٹائل بھی یہی ہے لیکن یہ کیسا بندہ تھا کہ جو اپنے بیٹے کو جو اس کو دنیا میں سب سے پیارا تھا اس کو پر خطر سفر پر لے کر چل نکلا اچھا اس واقعے کے بعد شہزادہ چونکہ داؤد اس میں شامل تھے جو کہ پاکستانی ہیں دنیا کو یہ بھی پتا چلا کہ یار پاکستانی بھی کروڑوں روپے کر کے بھر کے ایڈوینچر پر جا سکتے آپ نے جتنے بھی واقعات سنے ہوگے ایڈوینچر کے ہمیشہ آپ کو کوئی یورپ کا کوئی گورا کوئی امریکن کوئی کینیڈین وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عمرہ ہیں اور وہ سپیس میں بھی جاتے ہیں جو ان میں سے ایک شخص ہلاک ہوئے وہ سپیس میں بھی جا چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ ہم گوروں کی مثالیں سنتی ہیں پہلی دفعہ دنیا نے کسی پاکستانی کی مثال بھی سنیا کہ یار پاکستانی بھی اتنا جگرہ رکھتے ہیں کہ وہ کروڑوں بھر کر اس ایڈوینچر پر بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر جا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں امیروں کو نفرت کرتے ہیں لیکن خود امیر ہونا چاہتے ہیں جب بھی آپ کسی امیر کو پاکستانی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے تو حرام ہی کمایا ہوگا اس نے تو کوئی نہ کوئی غریب کو ایکسپلائٹی کیا ہوگا یہ تو سب سے بے رحم آدمی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک دفعہ اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے تو ہم اسے پراؤڈ بھی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ تصویر بھی لینا چاہتے ہیں اور اس جیسا بننا بھی چاہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اندر تضاد کیوں ہیں کہ ہم امیروں سے نفرت کرتے ہیں ان کو غیر مذہبی بھی ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو مذہب کے مطابق نہیں زندگی گزار رہا ہوگا یہ تو عیاش آدمی ہوگا اور اس نے جو پیسہ کمایا یہ سو سے ایک سو دس فیصد یہ حرام ہی کمایا ہوگا حلال طریقے سے کوئی امیر نہیں مل سکتا اسی لئے آج دیکھیں کہ اس ملک کا کیا حشر ہو گیا دنیا میں اب بھارت میں چلے جائے ان کے ہاں بڑے بڑے ٹائکونز موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں کون ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا ٹائکون نہیں ہے جس کا دنیا میں نام ہو اگر کوئی ملک ریاض جیسا ہے تو اس کو بھی ہم کیسے نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کی کیا شورت ہے عوام میں تو یہ جو ہمارے شخصیت میں یہ جو تضاد ہے وہ دنیا میں نہیں ہے اب ان لوگوں کو دیکھیں وہ جو اس ٹائٹن کا مالک ہے وہ خود اس میں سوار ہے تو وہ خود جا رہا ہے اس سفر پر اور اس میں سے ایک مندہ سپیس پر بھی چاہ چکا ہے یہ سارے پرخطر سفر ہیں تو بھائی دنیا ایسے ہی ترقی کرتی ہے دنیا ایسے ہی آگے بڑی ہے جب دنیا کی ترقی ہوئی ہے نئے نئے ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس میں ایسے لوگوں نے اپنی جان کی بازیاں دے کر اس ملک کو میں ملک نہیں دنیا کو ترقی کی رہوں پر لے کر گئے ہیں آپ دیکھیں جو یورپ کے امریکہ کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اس دنیا کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں سہولتے پہنچانے کے لیے تو بھائی دنیا کا یہی نظریہ اور دنیا ایسے ہی آگے بڑھتی ہے لیکن یہ ہم اور دیکھیں اگر آپ کو تعلیم نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو صحت نہیں مل رہی اور اگر آپ کا بچہ اگر آپ گرمی میں بیٹھے ہیں اور آپ کے گھر ایسی نہیں ہے آپ کے گھر بجلی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے پاس اچھی سواری نہیں ہے تو اس میں اس امیر کا کیا قصور ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایکسپلائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے ریاست کا قصور ہے یہ ساری سہولیات دینا آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے نہ کہ اس امیر کی جہاں بھی رول آف لاؤ نہیں ہوگا جہاں پر ریاست کمزور ہوگی وہاں ہر بندہ فائدہ اٹھائے گا وہ آپ ہوں وہ میں ہوں جہاں بھی سسٹم کی خرابی ہوگی سسٹم طاقتور نہیں ہوگا تو وہاں سے ہر بندہ فائدہ اٹھانا چاہے گا تو یہ ہماری محرومیوں کی ذمہ دار وہ عمرہ نہیں ہے وہ ہماری ریاست ہے یہ ریاست کو چاہیے کہ ہمیں اور انہیں برابر کرے ان سے زیادہ ٹیکس لے ہم سے کم ٹیکس لے تو یہ تضادات ہیں جس پر میں ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا آپ بھی اس پر ضرور رائے دیں اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہر امیر بہت سارے لوگ اکسپلائیڈ کرتے ہیں چیزوں کو ابھی جیسے پاکسان کے صورتحال چلی ہے کسی نے ڈالر سٹاک کی ہوئی ہے کسی نے میڈیسن سٹاک کی ہوئی ہے کسی نے کوئی گندم سٹاک کی ہوئی ہے چینی سٹاک کی ہوئی ہے یہ مافیاز دنیا میں ہر جگہ آپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو کاؤنٹر کرنا یہ آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میرے خیال سے اس شہزادہ داؤد کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ کتنا باہمت اور بہادر آدمی تھا ٹھیک ہے اور اس کے لئے دعا کرنی سے فیلوک کے لئے اجاز دیجئے اللہ حافظ